بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم پوائنٹ اور بڑی اہم انٹرنیشنل خبریں جو پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تحریک انصاف کا عمران خان کی آرے فلوی صاحب سے ملاقات اور جو مذاکرات تھے اس پر موقف سامنے آ چکا ہے محمد علی دورانی صاحب کا مفاہمت مشن ناکام ہو اور اس کی بہت بڑی وجہ سامنے آئی امریکی سفیر کی ایک اور بڑی اہم ملاقات اور یہ ہوئی فواد چودری کے ساتھ عمران خان نے صحیح کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا ایک ایک کردار رجیم چینج کا کھل کر سامنے آ رہا ہے اور کمپنی کی تمام بڑے صحفیوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں صاف صاف انہیں کہہ دیا گیا کہ الیکشن صرف تحریک انصاف کا ہے اب یہ لوگ کیا معاملات ترتیب دے سکتے ہیں اور انٹرنیشنل خبروں میں چین کے دوسرے منسٹر دیفنس منسٹر علی شنگ فو پرسرار انداز میں غائب تین ہفتے ہو گئے اور اس سے پہلے وزیر خارجہ آپ کو یاد ہو کن پانگ پرسرار انداز میں یہ بھی غائب ہے دو مہینے میں دو منسٹر غائب اور دونوں نے مزے کی بات ہے پاکستان کے آخری دورے کیے ہوئے تھے اس کی تفصیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ روس جو کہ بڑا اہم کردار انہوں نے اپنا وار کر دیا تیل سپلائی ڈیزل دنیا کو روک دی اور یہ بیلاروس کرکستان اور کرکستان کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے دورے کی لوگوں کو سمجھ جائے گی رجیم چینج کی بھی سمجھ جائے گی اور چین نے شام کو بی آر آئی منصوبے میں شامل کر لیا وہ تو بادل بنا رہے ہیں رجیم چینج پر جو بھارت پر دباؤ بڑھ رہے ہیں تو اب بھارت نے کیا کیا کریمہ بلوچ کا معاملہ کینیڈا سے اٹھا لیا یہ بلوچ رہنما کینیڈا میں آپ کو یاد ہوں گی اس کی بھی میں تفصیل آگے چل کے بتاتا ہوں اور کینیڈا کے معاملے میں امریکہ بھی اب سکھ رہنماوں کے خلاف آپریشن ہے وہاں ٹونی بلنکن بھی بول پڑا ہے سکھ رہنماوں کے معاملے بھی تو یہ ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ان تمام معاملات میں تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بسکرزمی سے پاکستان نے اپنی کشتیاں جلا کر امریکی کیپ میں شرکت کی اس کے سمرات اب سامنے آ رہے ہیں چین کی ناراضگی کے بعد اب جو طوفان پیٹرول کی قیمتوں میں آنے والا ہے وہ صرف پاکستان میں تو نہیں پوری دنیا میں آئے گا لیکن نقصان سارا پاکستان میں عمران خان نے تو دورہ ایروس کیا تھا اس تیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج روس تین ممالک کو تیل دینے پر تیار ہے چوتھا پاکستان ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پر کلھاری ماری رجیم چینج آپریشن کروایا پورا ملک تباہ و برباد کیا تیل کی رسد اب کم انہوں سے جو تباہی دنیا کو نظر آئے گی وہ اب پاکستان میں زیادہ نتیجہ نظر آئے گا پیوٹر نے غیر قانونی انداز سے دیکھے یوکرین پر قبضہ کی کوشش کی ہے جو کسی صورت میں ہم میں تو درست نہیں کہہ سکتا غلط کام ہے امریکہ نے لیکن قانونی طریقے سے پاکستان پر اپنا قبضہ بڑھا لیا ہے قانونی طریقے سے امریکی صفیر جو گوادر کے دورے کرتا رہا چین کو جلانے کے لیے دکھانے کے لیے پیغامات دینے کے لیے انہوں نے یہ کوشش سرلنکا میں بھی کی افریقہ میں بھی کی جہاں جہاں چین کی انویسمنٹ ہے وہاں جا کر انہوں نے ویڈیوز بنانے کی کوشش کی لیکن ان تمام ممالک نے انکار کیا یہ نہیں ہو سکتا سوائے پاکستان کے جہاں امریکی صفیر کو وزیراعظم کے برابر پروٹوکول دیا جاتا ہے اور یہ سفارتی پیغام دیا ہے چین کو یہ ہماری چھونی ہے چین اب ظاہر اس پر خاموش تھے نہیں چین کے صدر اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے وہ تمام ان وزراء کو راستے سے ہٹا رہا ہے جن کا امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دور سے بھی تعلق ثابت ہو شک بھی ہو تو وہ غائب اب چین کے پہلے وزیر خارجہ آپ کو پتہ ہے پرسرار انداز میں غائب ہو یہ وہی جو پاکستان کا دورہ کر کے گیا اس کے بعد وزیر دفاع کو بھی غائب کیا اس نے بھی مزے کی بات ہے جولائی میں پاکستان کا دورہ کیا اب یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے چین کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتی ہیں انہیں پتہ ہے ہمارے ملک میں کوئی کمر باجوانا پیدا ہو جائے تیل کی قلت سے پیدا کریں گے تیل کی قلت پیدا ہوتے ہی بھونچال آئے گا اور سب سے زیادہ رجیم چینج والے تمام مبالک کو ہوگا نقصان اور پاکستان پر اس کا سارا جو پڑے گا نزلا اب امریکہ بھی مدد نہیں کر سکتا سعودی عرب بھی نہیں کر سکتا تو حالات کدھر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی حل نہیں عوام مہنگائی سے نکل تانگا کے سڑکوں پر آئے گی اور امن امران خان کے پاس جانا مجبوری اب دیکھیں گھانا جیسا ملک افریقہ کا غریب ترین ملک وہاں صرف تیس فیصد مہنگائی ہوئی اور تین دن سے لوگ سڑکوں پر ہیں پاکستان میں سرکاری طور پر مہنگائی پینتیس فیصد ہو چکی ہے تو جی کا جانا ٹھہرایا بجائے یا کل جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خطے میں آپ کو پتا ہے دوسرا بڑا دباؤ پاکستان پر رجیم چینج اپریشن والوں کی طرف سے آنے والا ہے یہ ہندوستان پر جو سکھ رہے ہیں نماؤں کی قتل کا معاملہ ہے وہ ہندوستان اس کا حل کیا نکالا وہ کریمہ بلوچ کا معاملہ اٹھانے لگے کینیڈا میں کہ ہمارے آپ پیچھے پڑے ہیں تو پاکستان کی بلوچ جیسے تین سال پہلے کینیڈا میں زبردستی راستے سے اٹھایا ہمارے وہ ثبوت ہے اب اس کیس کو دوبارہ سپوٹ لائٹ میں لا کے میڈیا وہاں شروع ہو گئے تو یہ رجیم چینج کرنے والے پانچ آئیس جو پانچ ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پڑے گیا اب ہندوستان پر دباؤ ڈالا تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑیں گے تو نتیجہ اس کا کہنے کے لئے کہ معاشی مسائل تو نہ ادھر سے بچنا ہے نہ ادھر سے بچنا ہے اب امریکہ کے کہنے پر دیکھیں انہوں نے عمران خان کی حکومت تو گرائی باجوہ صاحب کو میر جعفر بھی کہتے ہیں عمران خان نے کہا ملک و قوم کے ساتھ انہوں نے غداری بھی کی یوکرین کی جنگ میں بھی کودے عمران خان کو جیل میں بھی ڈالا لیکن اصل معاملہ کیا ہے یہ ملاقات ہیں یہ سارے واقعے میں اس کو بتاتا ہوں یہ جا کدھر رہا ہے معاملہ انہیں کوئی ڈر شرم نہیں اپنی کالونی میں آج امریکی صفیر دیکھیں ہر اس بندے سے ملنا جو عمران خان کا مخالف ہے عمران خان کو چھوڑ گیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر اب ملک چلائیں گے لیکن یہ ناممکن اور یہ امریکہ کو بھی پتا ہے لیکن انہیں پرواہ نے اس چیز کی وہ جنرل سٹینلی کا عراق کا آپ کو چرواہے کے ساتھ واقعہ میں نے سنایا ہوئے وہ ریوڑ کی حفاظت والا کتا جو اس نے مارا تو اس نے اس کی خال پر آپ کو پتا ہے دو شلنگ اس کو دیئے میرا موڈ بنے والے لوگ تو یہ وہی لوگ ہیں اب امریکی سفیر فوات چودری سے جو ملاقات کر اب دیکھا چاہے تو فوات چودری کے دامن میں کیا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں ان کی فیصل وارڈا ہیں جیسے لوگوں کی جن کی تصویریں عمران خان کے ساتھ لگا کہ انہوں نے لوگ کٹھے کیے اب جو جیلوں میں طریقے صاف کے نہیں ہیں جو روپوش نہیں ہے جو سرنڈر کر گئے ہیں یا جو رہ گئے ہیں پیچھے اب دو طرح کے لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے انہیں اسی دن کے لئے رکھے گئے ہیں آخری دو الیکشن اور قومی حکومت میں خاکان عباسی مصطفیٰ نواز کھو کر مفتا اس ویل جیسے کو ملا آکے الیکشن کے معاملات تھے یہ میری باتیں آپ کو الیکشن کے بعد یاد آئیں گی فوات چودری سے لوگ تحریک انصاف کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے ایسے فیصلے کرواتے رہے یہ حالات پیدا کرتے رہے انہیں تحریک انصاف میں اس شروع دن سے انسٹال اسی لئے کیا گیا تھا اب یہ معاملات عوام کے سامنے آتے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کا سیاست میں اب انجام کوئی نہیں ہے یہ بھی جس طرح نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کندوں پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں ان کے بس نہ ووڈ بینکے نہ عوامی مقبولیت ہے نہ بیانی ہے تو یہ نواز شریف بھی اب آپ کو پتہ ہے اصل معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ جنرل جنانی سے لے کے سجن جندال تک ان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں نواز شریف نے تین سال اقتدار کیا دوزار تیرہ سے ستنہ چھے سٹھ ملکوں کے دورے کیے تین سو ستر دن ملک سے باہر رہا سارے دورے کہا کہ آپ اٹھا کے دیکھیں زیادہ تر غیر ملکی دوروں میں برطانیہ سرکاری خاتوں میں کرتے ہیں وہ لاک بات ہے ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی نہیں انٹیلیجنس کے لوگوں سے وہ سجن جندال سے ناروے میں ملاقات ہوئی وہ سٹیل کے کاروبار سے تھا وہ پاکستان بھی آیا موڈی بھی آیا نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان پھر یہ آپ کو پاہ درار بھی یہی سے پڑی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے زیر احسن سب کو پتا تھا آج لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ شیر و شکر ہو چکے بیانیاں بھی بن چکے کہ مسلمی نون جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی پسندیدہ سیاسی جماعت بھی یا ڈون اخبار بلکہ انہیں مشورہ دے رہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاضر آئی نہ کریں آپ آرام سے کھیلیں جتنا کہا جائے اتنا بولیں تو لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر سہولت ملتی رہی آپ کو مثال اس کی محدود تقریر و تشہیر پر پیمران نواز شریف کی پابندی لگائی ہے یہ حکم ابھی تک برقرار ہے کسی عدالت نے ختم نہیں کیا کسی فورم پر نہیں اجازت ملی لیکن نواز شریف کی تقریر سب کچھ چل رہے اخباروں میں جبکہ عمران خان پر کوئی پابندی نہیں ہے نہ پیمران نہ عدالت تا کسی کی لیکن اس کی نہ تصویر اور نہ خبر میڈیا میں نہیں لگا سکتے یہ سیدھی سیدھی بات ہے وہ نگران وزیر اطلاعات کہتا ہے جی نواز شریف کو جیل توڑ کے تو نہیں گیا یا جیل کی دیواریں پھلانکے تو نہیں گیا لیکن اسے تفصیل نہیں پتا شاید کہ عدالت نے اسے بھیجا تو عدالت نے تین مہینے کے لیے بھیجا تین مہینے کے بعد اس کا قانونی سٹیٹس مفرور کا ہے اب چار افتوں کا تھا وزیر اب اسے غیر قانونی طور پر یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لی کے دلالی کر رہے ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں اور اس میں بھی دیکھیں نون لی کے موجودہ لوگ سارے شامل ان کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت کے نام پر تحریک انصاف جو باقاعدہ طور پر پیغام دے رہی ہیں ان کی ویڈیو میسیجز ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو محمد علی دورانی کا مفاہمت کا پلان تھا وہ عمران خان کو قائل نہیں کر سکے کہ بیرون ملک چلے جائیں مائنس عمران خان انتخابات کے لئے رضا مند کروانے کا ان کا منصوبہ ناکام ہو گئے خان کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں اور ماننے کی وجہ بھی نہیں بنتی جب آپ کو پتا ہو کہ اسی فیصد پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں الیکشن کا نتیجہ تو آپ کیوں باہر جائیں گے آپ کا اپنا ملک ہے الیکشن میں تو یہ لوگ کسی صورت نہیں جیت سکتے خود تسلیم کرتے ہیں سامنے بھی اور چھپ کر بھی خان کا بیانیہ تو بڑا سادہ سا ہے رفائی پاکستان خود مختار پاکستان خوشحال پاکستان بس انہوں نے کیا بیانیہ بنایا نون لیگ اور پیوٹ پاٹی کے باقی لوگوں کا یہ عوام کی بجائے اپنی ذات کے گھومتے رہے یہ مجھے کیوں نکالا ججز کا اعتضاب جنرل فیض جنرل باجوائن کا ٹرائل اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ بنایا تھا ٹھیک تھا وہ ایکسٹنشن دینے کے بعد وہ باجوائن صاحب کے ساتھ مل کر حکومت گرا کے وہ بیانیاں تباہ برباد آج روزہ روشن کی طرح سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کو لگایا کیوں تھا نواز شریف کے کہنے پر بھی بلکہ جنرل فیض کو لگایا گا تھا لیکن پانامہ آیا انٹرنیشنل سطح پر فس گئے سارے دنیا کے لوگوں کے نام آئے ان کا بھی نام آیا پھر ڈان لیکس نے سارا تباہ کیا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا غصہ ان کو تھا پھر خان کی جو مقبولیت تھی وہ آروج پہ تھی سنامی اس وقت آپ کو پتا ہے کنٹرول سے باہر تھا تو باجوائن نواز شریف کو نہیں بچا سکا پھر اسی لئے وہ خواجہ عاصف نے جو بیان دیا کہ نواز شریف کی عمران خان کی حکومت کے سات مہینوں کے بعد یہ لوگ پیچھے پڑھ گئے تھے حکومت گرانے گئے اب جو نواز شریف کی آپ کو پتا ہے اس وقت جتنی بھی اس وقت پسندیدگی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے صرف ایک وجہ کیوں لانا چاہتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ صرف نکتہ ہے اسرائیل سے تعلقات ان کے دوارے میں تین مرتبہ اسرائیل سے تعلقات پر معاملات ہوئے آج جو نگران وزیر خارجہ جلانی بیان دے رہا ہے کہ ملکی مفادات کے مطابق اسرائیل کا فیصلہ کریں کون سے ملکی مفادات معیشت تباہ انہوں نے کی خود جانبوچ کا روزی روٹی انہوں نے تباہ و برباد کی اب یہ کہیں گے عمام کو دیکھیں آپ نے زندہ رہنا ہے تو اب لینا ہے ان سے مال انہیں تسلیم کریں کہ تو کام ہوگا حالانکہ ملین ڈالر پاکستان کے خزانوں میں بھی رہے گے تو ملک چلتا رہا تباہ نہیں وہ انہوں نے سولہ مہینوں میں جنہوں نے جتباہی بربادی غدر میں چاہیے اسرائیل کے وزیر اختزارزہ ایلی کوہن آج بیان دے رہا ہے کھل کے وہ کہہ رہا ہے سات ممالک چھے سے سات ممالک جو ہمیں تسلیم کریں گے سعودی عرد تو شامل ہے اب یہ بقاعدہ توسلیم اور معاملہ صرف یہی تھا یقین جانے خان کے بیانات اب اسرائیل کے مطلق اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان نے بارہا ویڈیو میسیجز میں کہا میرے پر بڑا شدید دباؤ اسرائیل کو تسلیم کرو لیکن میرا دل نہیں مانتا خان سب کا دل نہیں مانتا لیکن ان کا دل بھی مانتا ہے اور جگر اور فپرے بھی مانتے پیٹ مانتا ہے سب سے بڑی بات اور یہ کریں گے بھی اور یقین کریں سب سے بڑا رجیم چینج کے بعد ان کا مسئلہ یہ تھا آپ کو شروع دن سے ہم بتاتے رہی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اب دیکھ لیں معاملات سامنے آگئے خان آج جیل میں بیٹھا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے پانچ منٹ کے اندر باہر دو مہینے کے اندر وزیرات لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا وہ کبھی نہیں کرے گا عوام کی مدد سے عوام کے ساتھ عوام کی امنگوں کے ساتھ چلے گا جو نگران حکومت آج کہہ رہی ہے کہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ کوشش کر لیں انہوں نے ماضی میں کوشش کی فاطمہ جنہ کو بھی جو شیخ مجیب انہیں ان کے ساتھ وفا کرتا رہا یہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہا شیخ مجیب جس نے پاکستان بنایا یہ کہتے تھے توڑا ہے حالانکہ شیخ مجیب تو میاں والی کی جیل میں تھا پاکستان توڑنے والے ییہا خان وزرکارلی بھٹو کا کردار جو آج آپ کو نظر بھی نہیں آرہے مشرقی پاکستان میں یہ ہوا جب آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو شیخ مجیب بنگا بندو بن گیا جس نے پاکستان بنایا وہ بنگلہ دیش بھی بنا گیا آج یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر گیا شترمور کی طرح ریت میں سر دے دیں حقیقت نہیں بدل سکتی لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ عالمی لیڈرز میں نمائیا ہے اس کے بدترین مخالبی کہتے ہیں اس کی بہادری اور جورت کی بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئے اس لئے صحافیوں کو جب بلایا ابھی دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ملاقات ہوئی صحافیوں اس میں بڑے بڑے صحافی تھے پھر نیشنل انڈورمنٹ فنڈ والے بھی تھے دیموکریسی والے جنہیں امریکہ نے بھی ایک لخ پندنہ ہزار ڈالر دیں یہ میں آپ کو پھر کسی تفصیل سے بتاؤں گا خاص کردار کے وہ صحافی لیکن پرانے صحافی صحافی بھی تھے اب بڑے بڑے خبر لوگ انہیں سمجھا جاتا ہے انہیں نے کہی تحریک انصاف کی صورتحال بتایا سلیم صحافی صاحب نے تو وہی کہا جی یہ بیس پچے سیٹے لے جائیں گے باقی لوگ سارے پڑھ گئے اس کو دماغ خراب ہے تمہارا جدر جائیں تحریک انصاف جدر جائیں امران خان تم کیسے کہہ سکتے ہو بیس سیٹے ان سب نے محتاط اندازے سے ڈھکے چھپے لفاظ میں کہا سب کو گرفتار کر لو سب کو اٹھا لو سب کو غائب کر لو سو سیٹے تو وہ ویسی لے کے جا رہے ہیں تو الیکشن اب کس طرف جائیں یہ فس گئے ہیں بولی طرح آخر میں معاملہ شہدہ کا شہدہ کے والدین کو لاکے وہ کلپس آ رہے ہیں جی سامنے میڈیا میں آپ کو بتا شہدہ کے والدین کہہ رہے ہیں ہمارے شہدہ کی قبریں بھی محفوظ نہیں پاکستان کی قوم اتنی ظالم نہیں ہے ورنہ دیکھیں ارشد شریف شہید کی قبر پر دیکھ لیں جا کے پھولوں سے لدی ہوئی ہے وہ لنے امار کی دیکھ لیں زل شاہ کی دیکھ لیں شہدہ کی قوم عزت کرتی ہے چاہے وہ ملک کے لیے ہو قوم کے لیے ہو اب آپ قبریں چھپائیں گے جس طرح مشرف صاحب کی چھپا کسی کو پتہ نہیں تو لوگ کیا جائیں گے وہاں پر تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو شہیدوں کے معاملوں پر قبریں قبروں کا کام ان کے ابھی شیخ رشید کی والدہ کی قبر کس نے توڑی اور اگر شہید کے والد ہی سامنے لنے تو امار آباد کے والد کو لے کر آئے سامنے وہ بھی شہید کا والد وہ بھی اپنے بچے کی شہدت کا بتائے گی اس کے بیٹے کے جگہ بالا جنازہ نہیں پڑھنے دیا شہریار افریدی کے بھائیوں کو جنازہ پہ نہیں جانے دیا تو اس لیے یہ پروپیگنڈا بھی ان کا فلوپ ہے بارال اگلے ویلہ تک لیمجھے اجازے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ